حقیقی دین اسلام کو زندہ کیا، تازہ کیا، ریفرش کیا، ریفارم کیا، رینو کیا تو کیسے کیا؟ اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا دیکھئے قرآن کے معنی ایک ہوتے ہیں اور قرآن کی مراد ایک ہوتی ہے قرآن کے معنی، قرآن کے ظاہری علم رکھنے والے بیان کر سکتے ہیں اور مراد صرف معصومن الخطہ ہستی بیان کر سکتی ہے یا تو صاحبِ قرآن ہو یعنی حضورِ اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ان کا خائم مخام تابِ تام و اتم مہدی ہو جو قرآن کی مراد بیان کرے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے ویسے ہی احادیثِ شریفہ میں بھی بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ اس کے ظاہری معنی سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی اور مطلب یہی ہے لیکن اس کی بھی مراد ہوتی ہے احادیث میں بھی احادیث کے معنی کی بھی مراد ہوتی ہے مہدی علیہ السلام نے امت کو ہلاکت سے بچایا وسطِ امت میں آ کر حضورِ اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ خدم پر چلے جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے مہدی مجھ سے ہوگا میرے خدم بخدم چلے گا میرے جہاں خدم پڑے وہی خدم یعنی بلکل وہی کام کرے جو میں کیا ہوں وَلَا يُخْتِ اور خطا نہیں کرے گا مَا سُمَنِ الْخَطَى تو مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اسلام کو حقیقی دینِ اسلام کو ریفرش کیا کیسے کیا اس کے لئے ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ کے یہ خلیفے مہدی آخر زمان جب تشریف لائے تو دنیا میں ہر طرف ہلاکت خانخواہیں موجود نمازیں موجود زکاةیں دی جا رہی تھی حج کیے جا رہے تھے سب کچھ تھا لیکن حقیقی دینِ اسلام روحِ اسلام مغزِ اسلام جو اللہ کی عبادت کے عوض میں بدل میں ملتی ہے وہ اللہ کی ذات وہ نہیں تھا تو مہدی علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے کیسے ملا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضور مہدی مہود علیہ السلام و تسلیم مسواق کر رہے تھے مسواق سوکھی کاری سے کی جاتی ہے مہدی علیہ السلام سوکھی کاری سے مسواق کر رہے ہیں دیکھیں آپ سچویشن اور اس کے لئے ذرا ڈوب جائیے عشق میں منظر کو دیکھئے منظر کے اندر ڈوب جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پیاری بات ہے قرآن کی مراد بیان کرنے والی حسدی حدیث کی مراد کو کتنے پیارے انداز میں بیان کر رہی ہے مہدی علیہ السلام مسواق کر رہے ہیں اور سوکھی کاری سے کر رہے ہیں مہدی علیہ السلام سے آپ کے خلیفے چہرم حضرت بندگی میا سیدنا شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ نو جو کوئی معمولی ہستی نہیں ملک جائز کے بادشات تھے لیکن حافظ قرآن تھے آہازدیس پر زبردست عبور رکھتے تھے مہدی علیہ السلام نے بشارت دیا کہ یہ ولایت کے شما ہیں میاں نظام ایسے شما ایسے کینڈل ہیں کہ ان سے کئی کینڈل اور کئی شما جلیں گے وہ علم کا سمندر حدیث پڑی ہوئی وہ ہستی حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ میران جی بندے نے احادیث میں پڑھا ہے غور طلب بات ہے بندے نے احادیث میں پڑھا ہے کہ جب مہدی کی بیست ہو جائے گی تو مہدی کی بیست ہونے کی وجہ سے سوکھے درخت ڈرائی ٹریز جتے ہوتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے مہدی آئے میجک کی اور ہرے بھرے ہو گئے ظاہری حدیث میں یہ چیز ہے موجود حضرت شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھے تھے اس کو بیان کیا کیا کہ میران جی بندے نے حدیث میں پڑھا ہے کہ مہدی جب دنیا میں آ جائیں گے مہدی آئیں گے تو مہدی کی برکت سے سوکھے درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے مہدی سوکھی کاری سے مصواد کر رہتے وہ کاری کو فوراں لیا زمین میں گاڑ دیا آنن فانن اس سے مولکے پھوٹے اور وہ ہری بھری ہو گئی اس کے بعد مہدی علیہ السلام تسلیم فرمائے کہ میان نظام یہ کام میجک کرنے والوں کا بازی گروں کا جادو گروں کا ہے حدیث میں جو آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دلوں میں عشق الہی کے جو درخت ہیں وہ خوش ہو جائیں گے مہدی کی بیست اور دعوت دیدار کی وجہ سے وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے یعنی یوں سمجھ لو کہ مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو لوگوں کے پاس سسٹم تو ہو گا لیکن جو عشق الہی کا درخت آنی اسٹال کر دیا گیا تھا مہدی آ کر اسے اسٹال کر دیں گے اور اس میں ہرہ بھرہ ہو جائیں گا